میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں نکاح اسلام میں ایک مستقل عبادت کا درجہ رکھتا ہے ہمارے مذہب میں نکاح کی ترغیب دی گئی ہے کسی مذہب میں نکاح کا وہ مقام نہیں جو مقام اسلام میں نکاح کا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر پھر اوپر حضرت آدم علیہ السلام تک کوئی نبی ایسا نہیں جس نے نکاح نہ کیا ہو سوائے ایک نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے 35-36 سال کی عمر میں لیکن اب وہ واپس قیامت سے پہلے زمین پر آئیں گے مگر وہ بھی نکاح کریں گے اور نکاح کرنے کے بعد ان کو اولاد بھی ہوگی اس کا مطلب کوئی نبی ایسا نہیں جس نے نکاح نہ کیا ہو بلکہ حیرت تو یہ ہے یہاں اتنا بڑا مجمعہ ہزاروں کا مجمعہ موجود ہے میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں آج کل میرے نوجوان جو نکاح کو جنسی تسکین کا ذریعہ سمجھتے ہیں جو نکاح کو صرف خائشات کی تکمیل کا ذریعہ سمجھتے ہیں جو نکاح کو صرف دل بہلانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ عورت کی اہمیت کیا ہے عورت کی عظمت کیا ہے عورت وہ کھلونا نہیں جس کو کھیلنے کے بعد دل بھر جائے تو سائیڈ میں اٹھا کر کے رکھ دیا جائے عورت وہ کھلونا نہیں اللہ ہو اکبر کہ جس کو کھیلنے کے بعد بچوں کی طرح توڑ دیا جائے عورت پیر کی جوتی نہیں جس کو ضرورت پوری ہونے کے بعد اتار کر کے کنارے پر رکھ دیا جائے عورت کی اہمیت کو سمجھو عورت وہ چیز ہے کہ جنت میں خورے بھی نظر آ رہی ہو جنت میں نہرے بھی نظر آ رہی ہو جنت میں باغات بھی نظر آ رہے ہو جنت میں فل بھی موجود ہو جنت میں گلوں کا تبصم بھی موجود ہو جنت میں دریاؤں کی روانی بھی موجود ہو جنت میں جنتی محلات بھی موجود ہو لیکن پوچھو حضرتِ سیدنہ آدم سے کہ ہر نعمت جنت میں موجود تھی لیکن اللہ سے عرض کی مولا تیری جنت میں سب کچھ ہیں لیکن میرے جیسا کوئی نہیں ہے مولا میرا کوئی ہمسفر عطا کر کوئی میرا رفیق عطا کر کوئی میرا شفیق عطا کر اللہ اکبر مجھے بتاؤ اگر جنت بھی مل جائے عورت کے بغیر تو انسان اس کو ادھورہ ادھورہ محسوس کرتا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں عورت کو مان کر کے بتایا خورے بھی تمہارے دلوں کو وہ سکون نہیں دے سکتی جو ایک بیوی تمہاری تمہارے دل کو چین اور سکون اتا کر سکتی ہے جنت کی نہرے بھی تمہیں وہ سکون نہیں دے سکتی جو ایک بیوی اپنے شوہر کو اتا کرتی ہے حضرت آدم اللہ کے دست قدرت سے بننے والی ہستی حضرت آدم مسجود ملائکہ حضرت آدم جس جس سر پر اللہ نے لکت کرنا کہہ کر کے ان کے سر پر تاں سجایا ان کو مسجود ملائکہ بنایا ان کو اپنا خلیفہ بنایا ان کو اپنے دست قدرت سے بنایا ان میں اپنی روپ ہوگی ان کو اپنی صورت پر پیدا کیا اللہ اکبر اس شان کے مالک آدم مانگ کس کو رہے ہیں بیوی مانگ رہے ہیں پتا چلا بیوی کتنی بڑی چیز ہے بیوی کتنی اہم چیز ہے کہ جنت میں مانگی جا رہی ہے لیکن مولا تیری عظمتوں کا کیا کہنا کہ اللہ اور اللہ عز و جلہ کی بارکہ میں آدم بیوی مانگ رہے ہیں تو اللہ کن کہہ کر کے پیدا کر دیتا کوئی ہوا پیدا ہو جاتی لیکن اللہ نے صرف کن کہہ کے پیدا نہیں گیا جیسے آدم کو مٹی سے بنایا تھا ویسے ہوا کو بھی کسی نئی مٹی سے بنا دیتا اللہ تبارک پتالہ نے جیسے اور چیزوں کو بنایا تھا ویسے بنا دیتا لیکن قدرت کا کرشمہ دیکھو حضرت آدم پر اونگ تاری کر دی اور اونگ تاری کرنے کے بعد آدم کی پسلی سے بائی طرف کی پسلی سے حضرت ہوا کو پیدا کیا پتا کیا چل رہا ہے مسلمانوں یہ جو تصور ہے صرف مضحب اسلام میں موجود ہے کہ عورت شوہر کی پسلی سے بنی ہے اللہ اکبر ہاتھ کی عملی سے بھی بن جاتی پیر کے ناکھن سے بھی بن جاتی سر کے بالوں سے بھی بن جاتی لیکن بائی پسلی سے کیوں ارے دائیں پسلی سے بھی بن جاتی پائیں سے کیوں اگر انگلیوں سے پیدا ہوتی تو لوگ عورت کرنے پر اگر اگلی پر نچنے کی چیز نہیں پیروں میں کچھلتے کدرت کہرہے ہیں سر کے بالوں سے پیدا ہوتی لوگ سر پہ بٹھا لیتے قدرت یہ بھی بتا رہی ہے عورت سر پہ بٹھانے کی بھی چیز نہیں ہے جو سر پہ بٹھاتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں کرتے جو پیرو تلے کچلتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں کرتے میرے اللہ نے بائی طرف کی پسلی سے پیدا کر کے بتایا میں نے بیوی کو دل کے قریب سے پیدا کیا یہ دل میں رکھنے کی چیز نعرے تکبیر نعرے رسالت سیدہ من القادر زہاب قبلہ شہنشاہ خطابت نعرے تکبیر زندہ بات اولاد میں گاؤں سے آزم اولاد میں گاؤں سے آزم یہ دل میں رکھنے کی چیز ہے اس کے ساتھ منافقت نہیں کرنا اس کے ساتھ دورہ رویہ مت رکھنا منافقت کا مطلب کیا زبان پہ ہے کہ تُس سے پیار کرتا ہوں اور باہر نکل کے اس کو اس کو تکتہ فیرے یہ منافقت ہے ارے نادان جس سے تُو نے نکاح کیا ہے اسی کے بندن میں بند کے رہے یہ بیوی کے ساتھ وفاداری ہے اور یاد رکھنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ نوجوان جو بیوی کو سسکتا چھوڑ کر اللہ اکبر کتگتوں کی طرح ادھر ادھر مو مارتے پھرتے ہیں یا بلیوں کی طرح چچڑوں میں نیت رکھتے ہیں ایسے لوگوں کو اس نام پسند نہیں کرتا مصطفیٰ جانِ رحمت فرماتے ہیں اگر کوئی پوری پوری رام عبادت کرے کوئی بندہ سال پر کے روزے رکھے کوئی بندہ ہمیشہ تلاوت کرے اور اپنی بیوی کو گالیاں دے دے کر اس کا دل دکھاتا ہے تو اللہ قیامت کے دل اس کی کسی نیکی کو قبول نہیں کرے گا اس کے عامال اس کے مو پہ مار دیا جائے گا بیوی پہ ظلم کرنے والوں اس کو راتوں میں سسکتا چھوڑ کر کسی اور کے بستر پر اپنا وقت گزارنے والوں کسی اور کا مو تکنے والوں سنا کے اٹھو پہ جانے والوں سنو اللہ اکبر اسلام بیوی کے تعلق سے کیا درس دیتا ہے قربان جائیں مصطفیٰ جانِ رحمت کی عظمتوں پر میرے آقا علیہ السلام نے جس کے ساتھ پہلا نکاح کیا وہ ام المومنین سیدہ تیبہ تاہرہ حضرتِ خدیجت القبرہ رضی اللہ الرحالانہ جانتے ہو یہ خاتون کون سی خاتون ہے سیدہ خدیجہ کسی عورت کا نام ہے قربان جائیں میرے آقا کی جب عمر شریف صریف پچیس سال کی تھی خدیجہ کی عمر چالیس سال کی تھی دو مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی مگر اللہ اکبر جب حضرتِ خدیجہ کا ذکرہ آتا حضور کے لبوں پہ مسکراہت آ جاتی خدیجہ کے وسال کے بعد بھی میرے آقا خدیجہ کو یاد کرتے رہتے ایک مرتبہ میرے آقا کی سب سے چہیتی بیوی ام المومنین سیدہ تیبہ تاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک سرک گالوں والی بوڑھی کا ذکر آپ بار بار کرتے رہتے ہیں جبکہ اس سے اچھی بیوی اللہ نے اس سے اچھی بیویاں اللہ نے آپ کو عطا کر دی آقا اتنے جلال میں آگے ام المومنین کہتی ہے میں ڈر گئی کہ کہیں میری مزمت میں قرآن کی کوئی آیت نازل نہ ہو جائے میرے خلاف وہی کا نزول نہ ہو جائے حضور کا چیرہ سرک ہو گیا قصے میں اور فرمایا عائشہ میں خدیجہ کے خلاف کچھ نہیں سننا چاہتا وہ اللہ خدیجہ ایسی بیوی تھی اور جیسی بیوی مجھے نئی ملی ہے میرے سارے بچے اللہ نے خدیجہ کے ذریعے سے عطا کیے ویسال کے بعد بیوی سے وفا اس طرح کی ہے ویسال کے بعد بیوی سے محبت اس طرح کی ہے اور ہم اگر بیوی بیمار پڑ جائے تو میکے بیج دیتے ہیں جہاں ترے باپ کیا علاج کرا گیا تیرے باپ نے بیمار مجھے تھے تیرے میرے بندر میں تجھے بان دیا میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر تم اس طرح بیمار ہو جاتے تو کیا تمہاری بیوی تمہارے ساتھ ایسا ہی کرتی میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں سیریل دیکھ کر میاں بیوی جیسے تعلقات نہ سیکھنا فلمیں دیکھ کر میاں جیسے بیوی جیسے تعلقات نہ سیکھنا اگر تعلقات سیکھنا ہے تو مدینہ کے تاجدار کو دیکھ کر کے سیکھو اللہ ہو اکبر میرے آقا نے کس طریقے سے استواجی زندگی گزاری اور ایک بات یہ بھی اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں آج کل کچھ عورتیں سیریل اور فلمیں دیکھ کر وہ بھی بگڑ رہی ہے شوہر اگر گریب ہو اس کو تنگ کرتی ہے تم تو مجھے ہر شادی میں کپڑے نہیں بناتے دیکھو فلانی کی بیوی تو ہر شادی میں کپڑے نئے پہن کر آتی ہے تم مرد ہو وہ تو زیولات دلاتے تم نہیں دلاتے وہ تو یہ کرتے تم نہیں کرتے میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں سن لو اگر شوہر کی طاقت نہیں اور تم اپنے شوہر کو تنگ کرو گی مطالبہ کرو گی اس کا دل دکھاؤ گی تو جانتے ہیں ایسی عورتوں پہ جنت کی خوشبو بھی حرام ہے اور وہ بیوی جو اپنے شوہر کو تنگ نہ کرے اپنے شوہر کا دل نہ دکھائے بلکہ اسے خوش رکھے اگر شوہر غریب بھی ہے تو اس کے ساتھ نباہ کر لے آقا فرماتے ایسی عورتوں کو جنت میں میرا پڑو ستا کیا جائے گا رسول اللہ کا پڑو ستا کیا جائے گا بلکہ معاذ اللہ ہمارے اندوستان میں ایسی بات تو نہیں ہوگی مجھے امید ہے لیکن ہم دنیا میں سن رہے ہیں کہ گربت کی وجہ سے شادی شودہ عورتیں دوسروں سے تعلقات بنا لیتی ہیں اپنی آبرو کا سودا کر لیتی ہے اپنی آبرو کو بیشنے لگ جاتی ہے میں ارز کرنا چاہتا ہوں اے میرے آقا کی کنیزوں سن لو جب تمہاری گربت تمہیں اپنی چکل میں پیسنے لگے تو تم کو سیدہ فاطمہ کا وہ گھر یاد کرنا چاہیے اللہ اکبر جس کے گھر میں تین تین مہینے تک چولا نہیں جلتا تھا لیکن وہ اپنے بابا کو بھی نہیں بتاتی تھی کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں چولا نہیں جلا آج تو تھوڑی سی تکلیف ہوئی اٹھایا پھون دو سے چار لگا دیا باب کو اور باب بھی کہتا ہے جاہل بیٹی چھوڑ اس کا گھر آجا میرے گھر اور پھر میں تجھے پال لوں گا شادی سے پہلے پالا تھا تو کیا شادی کے بعد نہیں پال سکتا لیکن میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں باب تمہیں سونے کے پلنگ پہ سلا دے تمہیں وہ سکون نہیں ملے گا جو تمہیں اپنے شوہر کے پاس سکون مل سکتا ہے بالکل اسی طرح جیسے مچلی کو سکون پانی کے ساتھ ملتا ہے ویسے بیوی کو سکون شوہر کے ساتھ ملتا ہے کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا اللہ نے شوہر کے لیے بیوی کو سکون بنایا اور بیوی کو شوہر کے لیے سکون بنایا اس لیے ایک دوسرے کا خیال کرو ایک دوسرے سے محبت کرو تو عرض یہ کر رہا تھا اللہ نے بائیں پسلی سے حضرت آدم کی پسلی سے حضرت ہوا کو پیدا کیا ایک بات مجھے یاد آئی اللہ اکبر آج جہالت کی وجہ سے مسلمان طلاق زیادہ دے رہے ہیں بلکہ جہالت ہی ہے اور لوگ کہتے ہیں مولانا کہاں جہالت ہے مسلمانوں میں میں کہتا ہوں میرے عزیز جو قوم کلمہ پڑھنا نہ جانے اس سے وڑھ کر جہالت کس قوم میں ہوگی آج مسلمانوں کو کلمہ بھی یاد نہیں مجھے ڈر رکھتا یا اللہ جو قوم نکاح کی خوشی کے موقع پر صحیح کلمہ نہیں پڑھ پاتی وہ موت کے استراب میں کیسے کلمہ پڑھے گی اللہ اکبر میری قوم کا حال یہ ہے جائل ہے جہالت کی وجہ سے سوچ رکھا ہے بلکہ جائل کیا کہو انپڑ ہے انپڑ کی وجہ سے سوچ رکھا ہے جو جی میں آئیں گے کریں گے اور پھر سالن میں نمک ہوا زیادہ تو طلاق دینے پر آ جاتے ہیں اسی طریقے سے بیوی کو مارنے لگتے ہیں یاد رکھنا جو طلاق دینے کی بات کرتا ہے میں پورے ہندوستان میں چھیک رہا ہوں اور ببانگِ طوحل چھیک رہا ہوں کسی کو اچھا لگے کہ برا لگے طلاق دینے والا مرد نہیں ہے طلاق دینے والا نامرد ہے جو مرد ہوتا ہے وہ کبھی طلاق نہیں دیتا ہمیشہ طلاق نامرد لوگ دیا کرتے ہیں اس لیے کہ جو مرد ہوگا وہ بیوی کے گستے کو پیے گا وہ بیوی کے ظلم پہ صبر کرے گا اور آپ کو بتاؤں بیوی کے ظلم پہ صبر کرنے والے کہاں پہنچے میرے پاس وقت زیادہ ہے نہیں مجھے جانا ہے یہاں سے مقصد ہونا ہے لیکن آپ کو میں تھوڑی سی بات از کر کے جانا چاہتا ہوں آپ نے ایک نام سنا ہوگا حضرتِ سیدنا شیخ ابو الحسن خرقانی کا یہ ابو الحسن خرقانی کون ہے میں اپنے جوانوں کو بتانا چاہتا ہوں نوجوان کیا سکت کرتے ہیں آج کل فلم میں ٹی وی میں دیکھ کر گھر میں آتے ہیں تو ان کا تیور بدل جاتا ہے ماں بہن کی کرنے لگتے ہیں موچوں پہ تاؤ دینے لگتے ہیں نادان سنف نازل پہ روب کرنا یہ کوئی اقل مندی ہے نہیں حضور علیہ السلام نے کسی اپنی بیوی کو کبھی اپنی ذات کے لئے نہیں ڈاتا کبھی کسی پہ غصے میں نہیں آئے بلکہ حضور کی پیاری بیویاں بیمار ہو جاتی ہیں تو اممہ عیشہ کہتی ہیں ہم جب بیمار ہو جاتے ہیں تو حضور بار بار ہماری خیریت پوچھتے ہیں ہماری بار بار خیریت پوچھتے ہیں ہمارے حصے کا کام اپنے ہاتھ سے کر لیا کرتے ہیں حضور ہمارے حصے کا کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے حضور علیہ السلام ہمیں منایا کرتے تھے حضور ہمارے ساتھ دور لگایا کرتے تھے حضور ہمارے ساتھ ہستے تھے حضور ہمارے ساتھ مزاق فرماتے تھے مزاق فرماتے تھے آج تو گھر میں گھسے کہ مو ٹپدیل ہو جاتا ہے سب کے ساتھ اچھے رہیں گے اور گھر میں گئے تو مو بدل جاتا ہے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عورت کی عزت میرے آقا کا فرمان ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں برا مطمان نہ اور مان بھی لئے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر حق کہنے میں کسی کو برا لگتے ہیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آقا فرماتے ہیں عورت کی عزت صرف شریف لوگ کرتے ہیں شریف کمینے لوگ عورت کی عزت نہیں کرتے جو عورت کی عزت کرنا نہیں جانتا اس کو ہمارے تمہارے نبی نے کمینہ کہا اس سے بڑھ کر کمینہ کون ہے جس کو رسول اللہ کمینہ کہتے ہیں بیوی کو چھوڑ چھوڑ کرنے کی بات کرنے والوں جو بیوی کی عزت نہ کرے حضور کہتے ہیں وہ کمینہ ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں فقی ابو اللہ سمرتندی نے لکھا ہے کہ حضور نے اس کو کمینہ کہا جو عورت کی عزت نہیں کرتا اور اس کو شریف کہا جو بیوی کے ساتھ پیار کرتا ہے شریف وہ نہیں جو لمبی لمبی ٹوپیا لگائیں شریف وہ نہیں جن کی ہاتھوں میں مالا ہو شریف وہ نہیں جو دن کو روزے رکھے راتوں کو عبادت کرے اور بیوی کو گالی گلوچ کرے وہ شریف نہیں حضور فرماتے شریف وہ ہے جو اپنی بیوی کی عزت کرنا جانتا ہے بیوی کی قدر کرنا اسی لئے آقا فرماتے تم میں سب سے بہتر وہ ہے توجہ کریں کیا فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور فرمایا میں تم سب میں بہتر ہوں اس پر میں نہیں کہوں گا کہ زشان برکاتی صاحب کی طرح کی بولو زبان اللہ یہ نہیں کہوں گا آپ کو لیکن آپ کے عشقوں پر چھوڑتا ہوں کہ اپنے نبی کی بات پر تم کہتے ہو کی نہیں کہتے ہیں میں نہیں کہوں گا یہ تو آپ کے عشقوں پر چھوڑا جاتا ہے آقا فرماتے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور میں تم سب میں بہتر ہوں کیونکہ میں سب سے زیادہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں حضور نے بیوی کے مثال کے بعد بھی ان کو نہیں بھلایا جب میرے آقا بکری زبا کرتے تھے بکری وہ فرماتے تھے پہلے خدیجہ کی سہریوں کے گھر بکری کا گوشت جائے گا بعد میں مجھ محمد کے گھر پکے گا خدیجہ نہیں تو خدیجہ کی سہریوں کے ساتھ احسان کیا جا رہا ہے توجہ تو فرمائیں یہ مسلمانوں آپ کی گلتی ہے جو لوگ اسلام کو گالی دے رہے ہیں آج لوگ ہمیں سکھاتے ہیں مسلمان اچھا سلوک نہیں کرتا مسلمان ہم کہتے تم نے دیکھ آج کل کے لڑکوں کو دیکھ کہ تم کیا باتیں کرتے ہو ہماری تاریخ دیکھو ہمیں ٹی ویوں پہ بیٹھ کے نہ سکھاؤ کہ بیوی سے پیار کتنا کیا جاتا ہے میں لوگوں کو آئینہ بتانا چاہتا ہوں ارے تم نے تو ایک کو بھی نہیں نبھایا تم تو ایک کو بھی چھوڑ کے بھاگ گئے پھر رہے ہو پوری دنیا میں بھاگتے ہوئے ایک بھی نہ نکھ سکی گجرات والوں کو کیا بتاؤں تم سے زیادہ کون چانتا ہے تم سے تو ایک بھی نہ نکھ سکی یہ میرے نبی کا موجزہ ہے گیارہ گیارہ نکا کیا اور ہر بیوی کہتی ہے ان جیسا اقلاق کسی کے پاس ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت عزمتِ مصطفیٰ عزمتِ مصطفیٰ شہزادہِ غوثِ عاظم سید آمن القادری صاحب کبلہ نعرے تکبیر مجھے تو ہندوستان والوں کی فکر پہ ترس آتا ہے کہ لوگ ان کو آکے بڑھا رہے جو بیویوں کے نوے جو بیویوں کے نوے وہ کون کے کیا ہو سکتے ہیں لیکن یہ بات میں رحمت اللی العالمین کی کر رہا ہوں اللہ اکبر جب میرے آقا کی سب سے کم عمر بیوی سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ کے اخلاق کیا ہیں تو بلمومین انعائشہ صدیقہ کہتی ہے کانا خلقہ القرآن ان کی زندگی تو پوری کے پوری قرآن تھی ان جیسا کوئی نہیں اسی کو تو میرے امام کہتے وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ کمانِ نقص جہاں نہیں یہی بھول خار سے دور ہے یہی شمعہ ہے کہ دھوا نہیں لوگ جیتے جی چھوڑ کے بھاگتے ہیں میری آقا نے مثال کے بعد بھی اپنے گھر کوشت نہیں پکایا جب تک بیوی کی سہلیوں کا نہ بھیجوایا جب تک بیوی کے رشتہ داروں کا نہ بھیجوایا ایک پرتبہ ایک عورت آئی حضور نے اس سے بہت شفقت سے باتیں کی اس کو توفہ دیا کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اس پر اتنی توجہ کیوں ہے توجہ تو سبر ہوتی ہے اس پر کچھ زیادہ ہے آقا فرماتے ہیں یہ میری خدیجہ کی سہلی ہے تو سہلی ہے اللہ اللہ میں خدیجہ کی سہلی سے اچھے سے پیش آؤں گا قبر میں خدیجہ کی روح خوش ہو جائے گی بعدیں ویسال بھی جس کو بیوی کی خوشی اتنی پیاری تھی اندازہ فرمائیں وہ میرے آقا ہے تو لوگ ہمیں سکھا رہے ہیں ان لڑکوں کی گلکیوں کی وجہ سے بیوی سے ایسے پیار کرو وہ ایسے کرو میں کہا ہم سے زیادہ کون پیار کرے گا میں بتاؤں میں نے لوگوں کو بتایا ابھی کہ ہم نے جتنا پیار کیا کون کر سکتا ہے اور آج بھی جتنا ہم کرتے ہیں لوگ کہتے مسلمان طلاق زیادہ دیتے ہیں طلاق زیادہ دیتے ہیں میں کہتے کوئی پاگل ہوگے تم لوگ وہ انپڑ جائید لوگ دیتے ہیں پڑے لکھے نہیں دیتے ہیں دیکھو یہ مولانا لوگ سے پوچھو ان میں سے کسی نے دیا کی طلاق کسی مسجد کے امام کا طلاق ہوتا ہے کیا کیونکہ وہ رسول اللہ کے نقش قدم پہ چل کے زندگی جو رسول اللہ کے نقش قدم پہ زندگی گزارے وہ طلاق نہیں دیتا جو ٹی وی فلم دیکھ کر زندگی گزارے طلاق کے وہاں ہوتی ہے سیریل دیکھ کر زندگی نہ گزارو اللہ کے رسول کو دیکھ کے زندگی گزارو بلکہ میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں ہم نے تو سکھایا لوگوں کو کہ بیوی سے پیار کیسے کرنا چاہتے ہیں اس لئے کہ پیار والے لوگ تو ہم ہیں فرہاد اور شیری کس قوم میں پیدا ہوئے ہم میں پیدا ہوئے لیلہ مجنو کس قوم میں پیدا ہوئے ہم میں پیدا ہوئے شاہ جام امتاز کس قوم میں پیدا ہوئے ہم میں پیدا ہوئے ابراہیم اور حاجرہ کس قوم میں ہیں ہم انہیں کی ملت میں ہیں بلکہ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں ہم سے زیادہ پیار کون کر سکتا ہے جب ہماری بیویاں زندہ رہتی ہے تو ان کے رکسار کے دل پر ہم سمرکن اور بخارہ جیسے شہر بساتے ہیں اور جب مر جاتی ہے تو تاج بیل جیسی عبارت بناتے ہیں نارے تکبیر نارے رسالت اولادِ غو سے آجا میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں پروپرگنڈے پہ توجہ مت دینا سریلوں پہ توجہ مت دینا مسلمان جتنا پیار کرتا ہے بیوی سے اتنا کوئی نہیں کر سکتا آپ نے دیکھا کسی نے اپنی بیوی کے لکسار کے دل پہ شہر بسایا جس نے بسایا وہ مسلمان تھا اور مرنے کے بعد کسی نے تاج محل بنایا ہو میں چیلنج کرتا ہوں اکھنڈ بھارت کی تاریخ کو ایک عمارت بتا دو جو جارج بیل جیسی بیوی کی محبت میں کسی نے بنائی ہے اگر کسی نے بنائی ہے تو اسے شاہ جہاں کہتے ہیں ہم نے بنایا ہے مرنے کے بعد اتنا پیار کرتے تو جیتے جی کتنا کریں گے ایک اور بات کہتوں لوگ کہیں گے شاہ جائے شاہ صاحب ایسا میں نے کہا کچھ بھی تھا کلمہ میرے نبی کا پڑھتا تھا بات چھوڑ لیکن اگر اس کی بات تجھے حضم نہیں ہوتی تو آہ دوسری بات دیکھ اگر شوہر بیوی سے سچا پیار کر لے تو سمرکند اور بخارہ جیسے شہر بستے ہیں اور تاج مہل جیسی عمارت بنتی ہے اور اگر بیوی شوہر سے سچا پیار کر لے اگر بیوی شوہر سے سچا پیار کر لے تو مکہ جیسا شہر بستا ہے اور کعبہ جیسی امارت بنتی ہے مکہ کیوں بسا کوئی توجہ ہے مکہ کیوں بسا بے قصور بغیر کسی قصور کے ایک شوہر اپنی بیوی کو ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ لے جاتا ہے اور وادی غیر زیزرہ میں بٹھاتا ہے پانی کی تھیلی دیتا ہے خجور کی تھیلی دیتا ہے اچھا میں چلتا ہوں وہ بیوی کھڑے ہو کے کہتے ہیں میرے سرداج کوئی گلتی ہو گئی کہنا کوئی گلتی نہیں پھر کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو اللہ کا حکم ہے اگر اللہ کا حکم ہے تو میرے لئے کافی ہے جائیے اللہ کا حکم ہے تو میرے لئے کا بیٹھ گئی حاجرہ حاجرہ بیٹھ گئی شوہر کی محبت میں بیٹھ گئی تو مکہ جیسا شہر جو وادی غیر زیزرہ تھا وہ بلد امین بن گیا بلد امین بن گیا یہ بھی تو کسی میہ بیوی کی محبت کی قربانی کی نشانی ہے ایسی محبت ہم کریں اور آج مسلمانوں کی بیٹیاں دوسروں کے ساتھ بھاگیں کہ یہ پیار نہیں کرتے ارے نادان تو اپنی تاریخ بھول گئی اگر تُو نے نہیں کسی کو دیکھا تھا تو اپنے دادا ہی کو دیکھ لیتی اپنی دادی ہی کو دیکھ لیتی بول کیا تیرے گھر میں دادا دادی کا پیار نہیں ہو بوڑے ہونے کے بعد بھی دونوں کبھی جدا نہیں ہوتے تھے یہی نا ہے نا یہی میری بیٹیوں کہاں جا رہی ہو جیسے قسائی پالہ دکھا کر بکری کو قتلگاہ لے جاتا ہے ویسے یہ نفس کے قسائی اور قصاب تمہیں پیار کا پالہ دکھا کر تمہاری عبرو لوٹنا چاہتے ہیں تمہاری عزت لوٹنا چاہتے ہیں اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں میری بیٹی یہ مت دیکھ سیریل سے بہکاوے میں مت آ فلموں سے بہکاوے میں مت آ تیری زندگی تین گھنٹے کی فلم نہیں ہے تجھے کسی کے ساتھ بھاگ کے شادی نہیں کرنا میں تیرے ساتھ ہوں میری بہن تیرا مذہب تیرے ساتھ ہے میری بیٹی تیرے نبی تیرے ساتھ ہے میری بیٹی تیرا خدا تیرے ساتھ ہے تو کیوں بھاگ رہی ہے کیا تجھے تقدیر پہ یقین نہیں ارے نادان بیٹی اللہ نے تیری قسمت میں جسے لکھ دیا ہے اگر وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے گا یا تو اللہ اس تک تجھے پہنچائے گا یا تجھے اس تک پہنچائے گا میرے اللہ کو پہنچانا آتا ہے وہ بڑی حکمت والا ہے میں کبھی سوچتا ہوں یا اللہ کیا نبی بھی سوٹے لے بھائیوں کے ہاتھوں سے پیٹے جاتے ہیں کیا نبی بھی کوئے میں پھیکے جاتے ہیں کیا نبی بھی بازار میں بیچے جاتے ہیں کیا نبی بھی قید میں رکھے جاتے ہیں اللہ اکبر تو دوسری طرف میری عقیدتیں کہتی ہے حقیقتیں کہتی ہے کہ نبی کو مارا گیا سوٹے لے بھائیوں کو دشمن بنایا گیا کوئے میں ڈلوایا گیا دراہیمہ مادودہ پر دراہیمہ مادودہ پر بچوایا گیا اس کے بعد میلام کروایا گیا قید میں رکھا گیا مصر کا بادشاہ بنایا گیا آخر یہ سارے پروسیزر سے کیوں گزارا گیا تو میری عقیدتیں کہتی ہیں نادان من القادری تو نہیں سمجھا کہ اللہ نے یوسف کو زلیخہ سے ملانا تھا زلیخہ یمن سے دور رہتی تھی یوسف ملک شام میں رہتے تھے یمن سے پرے رہنے والی زلیخہ شام میں رہنے والے یوسف سے کیسے مل سکتی تھی مصر میں ملانا تھا قدرت نے ان کو کوئے میں ڈلوا کر کے بہانہ بنوایا کوئے میں ڈلوانا نہیں تھا زلیخہ سے یوسف کو ملانا تھا اس کے ملانے کے انداز دیکھیں اس کے ملانے کے انداز قدرت نے تمہاری قسمت میں جو لکھ دیا ہے وہی تمہیں ملے گا تم نے بھاگ کے نہیں جانا اور میرے نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں میرے لالو میری قوم کے سرمایہ میری قوم کے میماروں قوم کی عزت تم سے ہے تم قوم کا سرمایہ ہو تم قوم کا میمار ہو تم قوم کے لیے بہت عظیم چیز ہو میری قوم کے جوانوں بھاگ کے شادی مت کرو تمہاری تقدیر میں جو لکھ دی گئی ہے بھاگ کے کرو گے تو وہی ملے گی نہ بھاگو گے تو بھی وہی ملے گی بھاگنے میں نقصان کیا ہے بھاگنے میں نقصان یہ ہے اگر بھاگ کے کروگے تو پوری زندگی لوگ تمہاری بیوی کو تانہ دیں گے شادی میں جائے گی تو عورت ایک ایک کو تھنکیا تھنکیا کہ کہے گی دیکھ وہ بھگوڑی آئی ہے یہی نہ عزت نہیں پاسکے گی کبھی عزت نہیں پاسکے گی جب ساز بہو کا جھگڑا ہوگا تانہ وہی ملے گا تو تو بھگوڑی ہے جب دیورانی جیتھانی کا جھگڑا ہوگا تانہ وہی ملے گا ننن بھاوت کا جھگڑا ہوگا تانہ وہی ملے گا کبھی عزت نہیں پاسکے گی اس لیے ارنگ میریج کرو لو میریج مت کرو یہ کوئی لاو آو کوئی چیز نہیں ہے اصل محبت تو یہ ہے اس کو تانے سے بچھا لو اس کو زمانے کے تانے سے بچھا لو اور پھر ساری زندگی اٹھارہ بیس سال تک یہ تانے سنتے رہو گے جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو کسی شریف گھڑانے کا رشتہ نہ تمہارے بیٹے کو آئے گا نہ تمہاری بیٹی کو آئے گا بتائیں لوگ کیا کہیں گے ارے اس کے ماں باپ نے تو بھاگ کے شادی کی تھی ماں باپ ایسے سے تو بیٹی کیسی ہوگی ماں باپ ایسے سے تو بیٹا کیسا ہوگا شریف رشتے نہیں آئیں گے تھوڑی سی گلتی کر کے اپنے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھلوار نہ کرو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے خدا ملائے گا اسی سے جس کو تمہاری تقدیر میں لکھا ہے حضرت سلیمان کو ملایا کس سے جنابِ بلقیس تھے میں تو حیران ہوں حضرت شہر بانو ایران کی شہزادی ہے امامِ حسین مدینہ کے شہزادے ہیں کہاں ایران کہاں مدینہ لیکن ہوتا کیا ہے ایران والوں سے جنگ کروائی جاتی ہے شہر بانو کو کنیز بنایا جاتا ہے اور اللہ ہوا پر کنیز بنا کر مدینہ میں لائی جاتی ہے جو سونے کے زورات سے لدی ہوئی تھی کسی نے کہاں امیر المومنین یہ نڑکی بہت خوبصورت ہے اس سے آپ نکاح کر لو امیر المومنین فاروقعظم کہتے ہیں ہے کون تو کہاں کہ نو شروان کی پوتی ہے یزد کرد کی بیٹی ہے فاروقعظم نے کہا میں نہیں کروں گا میں پوڑا ہو گیا جیسے بادشاہ کی شہزادی ہے ویسے شہزادے کے ساتھ مکا ہوگا اور وہ شہزادہ کوئی اور نہیں وہ میرے نبی کا شہزادہ حسین ہے نارے تکویر کیسے ملایا شہربانوں کو امام حسین سے کیسے ملایا کہاں حضرتِ صفیہ یہودیوں کے گھرانے میں پلی اور جب حضور کو ملانا ہوا تو خیبر بیجتی ہے حضور کو بولو ملایا کہ نہیں ایسے لفڑے نہیں کرو جھول مت کرو اللہ پر یقین رکھو اپنی نسکوں کو تباہ نہ کرو اپنی نسکوں کو بدنام نہ کرو تو بات دور نکلی مجھے بارہ بجے تک گفتگو ختم کرنی ہے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں آج کل ہر لڑکے کی تمنہ بیوی خوبصورت ہو اس پہ بات ختم کروں گا توجہ کرنا ہر لڑکی کی تمنہ شوہر خوبصورت ہو میں بھی یہی سوچتا تھا آپ بھی سوچتے ہیں لیکن میری آپ کی سوچتے ہیں تھوڑی زی فرق کا فرق ہے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ ہے 38 سال کا لیکن یہ وقت سے پہلے بڑھا ہوا ہے ایسا لوگ کہتے ہیں میرے دوست لوگ کہتے ہیں مجھے کہ تو وقت سے پہلے بڑھا ہوا ہے میں کہتا ہوں ایسی بات نہیں ہے یہ بزرگوں کی جھوٹیاں سیدھی کرنے کا نتیجہ ہے ہاں یوں ہی چل کر کے نہیں یہ فن و ہنر آیا ہے پاؤں بزرگوں کے دھابیں پاؤں بزرگوں کے دبائیں فن تو آئے ہی ابھی تک جس کو آیا اس کو آیا میں ہم تو کوئی فنکار ہی نہیں میرے امام کہتے ہیں سب کو ہوتا ہے ناز کمال پر کہتے ہیں رضا کو کمال بے کمالی نہیں ہم بے کمال ہیں ہمیں کوئی فن ہمارے پاس نہیں لیکن پیر دبا دیا تو کچھ مل گیا کچھ خیرات مل گئے بزرگوں کی ایک بات کہتے ہیں لڑکے چاہتے ہیں خوبصورت لڑکی ملیں لڑکیاں چاہتے ہیں خوبصورت لڑکا خوبصورت خوبصورت سب کو چاہیے میں آپ کے ساتھ ہوں خوبصورت تو اللہ کو بھی پسند ہے اللہ ہو جمیل ان یحب الجمال اللہ تعالی حسن والا ہے اور وہ حسن کو پسند کرتے ہیں لیکن اس میں ٹھوکر کھا رہے ہو کہ خوبصورت کون خوبصورت کون ہے اس میں ٹھوکر کھا آپ نے انگریزوں کو دیکھ کے سمجھا خوبصورت کون اور ہمیں مدینہ کو دیکھ کر سمجھنا چاہیے کہ خوبصورت کون حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے بیٹے کا نام بلال تھا عبداللہ ابن عمر کے بیٹے کا نام بلال تھا تو کسی نے کہا عبداللہ کا بلال بہت اچھا ہے تو عبداللہ ابن عمر نے کہا تو جھوڑ بولتا ہے میرا بلال اچھا نہیں ہے محمد کا بلال اچھا ہے جس کی رنگت سفید نہیں تھی لیکن اس کا دل عشق رسول سے چمکتا تھا ہے نا خوبصورت کون جس کے دل میں نبی کا عشق ہے وہ خوبصورت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ خوبصورت ہے جو شریعت میں چلتا ہے وہ خوبصورت ہے یہ انگریزوں کی فکر ہے کہ سفید چمڑی خوبصورت ہے یہ انگریزوں کا تاثب ہے کیونکہ ان کی چمڑی سفید اس لئے انہوں نے بات دی بات کہ سفید چمڑی خوبصورت ہے اگر سفید چمڑی خوبصورت ہوتی تو بلال کو کیا نام دو ایک بات آپ کو بتا ہوں اگر آپ لوگ تھک نہیں کہے تو بولوں آپ کو بات بتا ہوں حارم رشید کی دو کنیزوں میں مناظرہ ہو گیا حارم رشید کی دو کنیزوں میں توجہ کرنا مناظرہ ہو گیا ایک کنیز تھی بلکل کالی اور ایک کنیز تھی بہت گوری خوبصورت آپ کی علم کے مطابق جو گوری تو اس نے کہا دیکھ میں کتنی حسین ہوں تو تو کالیکل اٹھی اس نے کہا ہاں ابھی تو ہی بتائے گی کہ خوبصورت کون ہے کہ اگر تیرا گورا رنگ توجہ کرنا میری بہنوں سے خاص توجہ اگر تیرا گورا رنگ میرے گال پہ تھوڑا سا آ جائے ایک انگل کی طرح تو لوگ کہیں گے کہ اس کو برس ہو گیا سفید داگ ہو گیا ہے نا تیرا گورا رنگ اگر میرے گال پہ آ جائے ایک انگل کی طرح تو لوگ کیا کہیں گے اس کو برس ہو گیا کوڑ ہو گیا سفید داگ ہو گیا ہے نا اور اگر میرا کالا رنگ تیرے گال پہ رکھ دیا جائے تھوڑا سا تو لوگ کہیں گے کہ یہ گال پہ تل کتنا اچھا لگتا ہے اب بتانا کون خوبصورت ہے تیرا رنگ مجھ میں آیا تو عبدال کر دیا اور میرا رنگ تجھ میں گیا تو تیرے حسن میں اضافہ کر دیا ارے ذرا چہرے پہ تل والوں کو دیکھو کہ وہ کیسے خوبصورت لگتے ہیں اور بڑے بڑے دل والوں کا دل لوٹ لیتے ہیں یہ تل والے وہ پتا چلا رنگ کا کوئی معاملہ نہیں ہے ایک بات بتاتا ہوں آپ کو بابا فرید گنج شکر ان کی ایک کنیش تھی بڑی خوبصورت وہی جسے آپ کہتے ہیں خوبصورت خوبصورت سفید شمڑی ایک نیا نیا مرید تھا نیا اس کی تربیت چالو تھی زیاری تھی تربیت حضرت نے ورمایا بیٹے یہ سامان درہ گھر پہنچا تو اس دور میں عورتیں سامان بھی سو کرنے نہیں آتی تھی پردے کا بڑا احتمام تھا گھر کی عورتیں سامان بھی لینے نہیں آتی تھی یہ آج ہم نے کر دیا دودھ لینے تم جاؤ شکر لینے تم جاؤ چائے کی پتی لینے تم جاؤ بازار تم جاؤ سب تم کرو ان کو گھر میں بیٹنا ہے مرد گھر میں بیٹھے عورتیں بازار جا رہی ہیں کیا علمیہ ہوگیا یہ کام تو مردوں کا تھا بازار لانے کا نئی مرد کر سکتے تھے کسی نوکر کو رکھتے کسی کنیز کو رکھتے کنیز کا دور ختم ہو گیا بھئی کوئی نوکرانی رکھ لیتے ہے نا لیکن عجیب حال لوگوں کا تو بابا فرید کی کنیز ہے بڑی خوبصورت سامان بسو کرنے کے لیے وہ کنیز آئی نیا نیا مرید تھا دیکھا دل آ گیا دل کیا آ گیا خانکہ میں جانے کی بجائے وہ تو گھر چلا گیا واپس اب اسی کی محبت کے طرح نے گا رہا ہے بابا فرید نے پوچھا بھئی وہ جو نیا نیا میرا مرید تھا وہ خانکہ میں دکھتا نہیں کہا بابا وہ تو آپ کی کنیز کے چکر میں آ گیا وہ بس اسی کی باتیں کرتا ہے آپ کو بھول گیا وہ کہا بیٹے بلا اس کو دیکھو اللہ والے کتنے اچھے لوگ تھے نا وہ کسی سے نفرت نہیں کرتے تھے محبت کی باتیں کرتے تھے ہاں آج کل ہم کسی کے بارے میں کوئی سنتے ہیں نا تو ہنگامے کرتے ہیں یاد رکھو ایمان والوں کے بارے میں ہنگامے نہ کیا کرو عیب دیکھو تو پردے ڈالو میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک تم لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالو گے اللہ تمہارے عیبوں پر پردے ڈالے گا تم لوگوں کے عیبوں کو پردہ اٹھاؤ گے اللہ تمہارے عیبوں سے پردہ اٹھا کے تمہیں زلیل کر دے گا اس لئے لوگوں کے عیبیں نہ کھولا کرو بابا فرید نے کہا بلا اس کو وہ آیا بیٹے کیا ہوا حضور آپ کی کنیز پہ میرا دل آ گیا اللہ اکبر آپ کی کنیز پہ بیٹے گھر جانے کی کیا بات ہے مجھے بتا دیتے نہ پہلے کونسی کنیز حضور وہ بہت خوبصورت ہے کب بلا اس کو کنیز کو بلا یہی ہے جی بابا جی یہی ہے اب اگر میں اللہ مارشدر خادری کے لب و لہجے میں اس کنیز کا حسن بیان کروں تو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ اس کے بال کیا تھے سنبول کا پودا اس کی آنکھیں کیا تھی نرگز کے پھول اس کے رخصار ایسے تھے جیسے کسی جھیل میں ابھی کوئی لالہ کا پھول مسکرائی ہو اگر ہندوستانی کوئی شاعر اس کا چیرہ بیان کرتا تو ایسے کہتا کہ اس کا چیرہ نہیں تھا وہ بنارس کی صبح تھی اور اگر اس کے بالوں کو بیان کرتا تو کہتا کہ اس کے بال نہیں وہ مطرہ کی شام تھی ایسی خوبصورت کہ اس کے ہوت گلاب کے پنکھڑیوں کی طرح اس کے دانت موٹیوں کی طرح وہ جب چلے تو ایسا لگے کہ جیسے مور آگے بڑھ رہا ہے اگر وہ کھل کھلا کر ہسے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی کلی کھل رہی ہے ایسی حسن کی ملکہ ایسی حسن جمال کی ملکہ یوں لگتا تھا جیسے جنت کی کسی ہور نے ابھی زمین پر براجمان اپنے آپ کو کیا ہو ایسی حسین و خوبصورت تو دیکھا خانکہ میں لوگ کہتے لگا حضور یہی 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 اسی سے مجھے پیار ہو گیا بیٹا شادی کرے گا ناجائز محبت میں کیوں مقتلعہ شادی کر لیں میں کر دوں گا تیری شادی ایسی کر دیں گا لیکن ایک شرط ہے بیٹا ایک ہفتے کے بعد شادی ہوگی توجہ کرنا اگر آپ تھک نہیں گئے تو آپ توجہ کرنا ہاں ایک ہفتے کے بعد میں تیری شادی کروں گا اس کے ساتھ جی بابا جی بابا فرید نے کہا جا تو تیاری کر وہ تیاری میں لگ گیا ادھر بابا جی نے فرمایا اس کو کھانا کم کھلا ہو اور اس کو جلاب کی دوہ کھلا ہو کھانا کم دو اور جلاب سمجھتے ہیں نا موشن کی دوہ لوز موشن کی دوہ اس کو وہ کھلا ہو اور جب یہ پاکھانا کرے تو اس کو بیتو کھلا جانے مد دو دو عورتیں اس پر متعین کرو ایک ہانڈی میں اس سے پاکھانا کروا ہو ایک ہفتے تک مسلسل وہ پاکھانا ہانڈی میں کرتی رہی کم کھلایا جاتا تھا جلاب کھلایا جاتا تھا پاکھانا کرتے کرتے آپ جانتے ہیں اگر کسی کو لوز موشن وہ ایک دن میں چار چھے مرتبہ تو آدمی ایسے ہی گل جاتا ہے آنکھیں اندر کو دسنے لگتی ہے چہرے کا جو وہ حسن و رخصت ہونے لگتا ہے ایک ہفتے میں ایسی ہو گئی کہ پکڑ کے چلایا جاتا تھا ایک ہفتے کے بعد وہ بہت تیار ہو کر کہ خانکہ میں آیا بابا صاحب نے فرمایا بیٹے آج شادی کا دین آ گیا لیکن شادی سے پہلے ایک بار اس کو ذرا دیکھ لیں میں تجھے دکھانا چاہتا ہوں تو اس نے کہا بابا دکھائیں فرمایا یہی تھی یہی تھی نہیں بابا یہ نہیں تھی وہ تو بہت خوبصورت تھی کہا بیٹا یہ وہی ہے بابا جی مجھ سے مزاق نہ فرمائیں میں آپ کا غلام میرے بیٹے وہی ہے پھر بابا اس کا حسن کیا ہوا کہا بیٹا میں نے اس کا حسن نچوڑ لیا تجھے حسن سمجھانے کے لئے خوبصورتی سمجھانے کے لئے میں نے اس کا حسن نچوڑ لیا کہا ہے بابا اس کا حسن بیٹا میں نے ایک ہانڈی میں جمع کیا کہاں ہے وہ ہانڈی ہانڈی پیش کی گئی تو اس نے نوپ یہ تو بدبو ہے بیٹے انسان کے حسن جس کو تم حسن سمجھتے ہو بدبو ہے سفید چمڑی والی ماں کبھی گورا گورا بیٹا پیدا کرے یہ ضروری نہیں سفید چمڑی والا باپ خوبصورت بیٹا پیدا کرے یہ ضروری نہیں لیکن جو ماں دیندار ہوگی وہ دیندار بیٹے کو جھنم دے گی ایک انگریز مفقر نے کہا تھا کہ لوگ اچھی قوم کو مانگتے ہیں میں لوگوں سے کہتا ہوں مجھے اچھی مائے دے دو میں تمہیں اچھی قوم دے دوں گا انگریز مفقر کہتا ہے میں تمہیں مجھے اچھی مائے دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا اب میں تم سے پوچھتا ہوں سنیو لوگ کہتے ہیں مولانا آج گوہ سے آزم کیوں نظر نہیں آتے کیا اللہ کسی کو گوہ سے آزم نہیں بنا سکتا میں نے کہا بلکل بنا سکتا ہے وہ قادر مطلق ہے لیکن گوہ سے آزم سریل دیکھنے والی ماؤں کی گود میں نہیں آتے ام خیر جیسی ماؤں ہوتی ہے تو ان کی گود میں گوہ سے آزم جیسا بیٹا جنت لیتا ماں خیر ہو جملے پہ توجہ کیا ماں خیر ہو اور باپ صالح ہو تو بیٹا ولی پیدا ہوتا ہے اور ماں ام خیر ہو اور باپ ابو صالح ہو تو بیٹا ولی نہیں ولیوں کا سردار پیدا ہوتا ماں فاتمہ ہو تو بیٹا حسین ہوگا ماں فاتمہ ہو تو بیٹا حسن ہوگا میں امام حسین کو سلام کرتا ہوں لیکن امام حسین کو دس سلام امام حسین کو سلام امام حسین کو کرو اور سلام لیکن بے شبار سلام اس دمthat جس نے حسین کو تاجتار کربلا بنایا اگر امام حسین کو فاطمہ جیسی ماں نہ ملتی امام حسین کو فاطمہ جیسی ماں نہ ملتی تو دنیا میں تو بہت حسین لوگ نام رکھتے ہیں یہ سیدہ فاطمہ کی تربیت تھی جس نے امام حسین کو شاہ بنایا بادشاہ بنایا دین بنایا یہ سیدہ کی تربیت کا نتیجہ ہے آج کی ماں لوری دیتی ہے تو گانوں کی آج کی ماں کام کرتی ہے تو کانوں میں ائر فون لگا کر اور وہ ماں جو میرے مولا حسین کی ماں تھی چکی چلاتی ہے تو قرآن پڑتی ہے گھر کا کام کرتی ہے تو قرآن پڑتی ہے بچوں کو لوری دیتی ہے تو قرآن پڑتی ہے ایسی ماں تھی وہ تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ خوبصورت ڈھونڈ رہے ہو بات اختتام کو جاتی ہے کردار دیکھو دینداری دیکھو پردہ دیکھو شریعت پر عمل دیکھو بچیوں سے کہتا ہوں نیک لڑکے دیکھو آج کی لڑکیاں کردار نہیں دیکھ رہی ہے اسمارٹ چاہیے خوبصورت چاہیے اور وہ نکلتا ہے نکمہ مکمل نکمہ نکام کرنا دھن دیکھا ہے نا کوئی کمانا امانا نہیں ان کیا ٹی شیٹ پہنا جنس پہنا نکل گیا بائٹ پر آج کل کے چھوکرے ایسی دکام ہیں زیادہ تر اللہ ماشاءاللہ کچھ مہنتی ہوں گے آپ جیسے مہنتی اسی لئے تو یہاں کر کے بیٹھیں ورنہ ان کا سارا وقت تو موبائل میں جاتا ہے یوٹیوب پہ جاتا ہے فضول کام جوا کھیلیں گے شراب پییں گے سٹھا کھیلیں گے حرام کام کریں گے میری بچیوں قوم کی بیٹیوں رنگ پہ نہ جاؤ اخلاق دیکھو کردار دیکھو شریعت پر عمل دیکھو بات جو آخری کرنے چلاتا وہ یہ ایک خوبصورت واقعہ مجھے یاد آتا ہے قوم کی بیٹیوں کے لئے بہت اچھا ثابت ہوگا اللہ اکبر ایک مرتبہ میرے آقا کے ایک صحابی تھے ان کا نام تھا سعاد حضرت سعاد اور ان کا رنگ بڑا پکا تھا پکا کلر کہتے ہیں نا میں وہ نام نہیں لوں گا کیونکہ میں نبی کا صحابی کہہ رہا ہوں ہاں ہمارے ہاں بہت ادب ہیں صحابہ کا اولیہ کا میرے عزیز ہم تو آپ کا بھی ادب کرتے ہیں ہاں کوئی سنی سامنے بیٹھا ہو میں اس کی طرف پیر پھیلانے کو بھی اچھا نہیں سمجھتا کیوں پتا ہے اس لیے کہ جس کے دل میں عشق رسول ہوں اس کی طرف پیر کیسے کر دوں اور سنیوں میرے آقا نے فرمایا کیا فرمایا پتا ہے ایک بار کعبے سے مفتگو کرتے تھے میرے آقا کہتے تھے اے کعبہ تو بڑا عزت والا ہے تو بڑا شان والا ہے اللہ کا گھر ہے تو تیرے گرد و جو گھومتا ہے اس کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں مگر اے کعبہ تیری حرمت سے بڑھ کر میرے ایمان والے عمتی کی عزت ہے جب لوگ ایک دوسرے کو دھکم دھکی کرتے ہیں جھڑکتے ہیں لڑتے جھگڑتے ہیں تو مجھے ڈر لگتا ہے یا اللہ کہیں تو ناراض نہ ہو جائے کیوں جب کعبے کی بے حرمتی نہیں کی جا سکتی تو مومن کی بے حرمتی کیسے کی جا سکتی ہے ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھو ایک دوسرے کا رشپیک کرنا سیکھو کیوں جس کے سینے میں عشق والا دل ہے وہ عزت کے قابل ہیں اس کو مت دیکھو اس کے دل کو دیکھو اس کے دل میں سجے ویش کے رسول کو دیکھو آپس میں لڑا مت کرو جھگڑے مت کیا کرو یہ چھیپا ہے یہ شیخ ہے یہ پتھان ہے یہ علاں ہیں یہ رنگریز ہیں وہ فلاں ہیں وہ مرزاں ہیں وہ یہ ہیں لڑا کیوں رہا ہو ارے تم چھیپا ہو پتھان ہو شیخ ہو سید ہو انساری ہو کچھ بھی ہو مرزا ہو کچھ بھی ہو میرے بھائی اگر تم عاشق رسول ہو تو تم میرے نبی والے ہو اور جو نبی والا اس کی شان یہ کہ جبریل کہتے یا رسول اللہ جب آپ کی امت پل سرات سے گزرے تو مجھے پر بچھانے کی اجازت مل جائے کتنی عزت والے ہو کیوں لڑتے ہو برادری کے نام پہ مت لڑو برادری کے نام پہ نہیں لڑو ایک مرتبہ سلمان فارسی سے کسی نے پوچھا تیری برادری کیا ہے حضرت سلمان ایرانی تھے نا فارس سے آئے تھے نا ان کے اببہ کا مذہب مجوسیت تھا آتیس پرستی تھا اور کسی نے پوچھا تیری برادری کیا ہے تو کہا میں محمدی ہوں میں مصطفی ہوں میں مصطفی ہوں میں محمدی ہوں قربان جائے یہ ہے آپ محمدی ہو آپ مصطفی ہو برادری کے نام پہ مت کرو برادری کے نام پہ پہلے لوگ زیادہ لڑکے تھے اب برادری کم ہو گئی لڑنے میں اب لوگ سلسلے کے نام پہ لڑ رہے ہیں وہ قادری وہ چشتی وہ نقش بندی وہ سہروردی وہ رزوی وہ اشرفی وہ کاملی وہ مداری وہ تیغی وہ حشمتی وہ فلان تم کچھ بھی ہو تم میرے نبی کے غلام نہ برادری کے نام پہ لڑو نہ سلسلے کے نام پہ لڑو بزرگوں کے نقش قدم پہ چلو ہم صوفیوں کے ولیوں کے ماننے والے ہیں ہم کیچی والے لوگ نہیں ہم سوئی دھاگے والے لوگ ہیں کیچی ایک کو دو کرتی سوئی دھاگہ دو کو ایک کرتا ہے دو کرنے مت آیا کرو ایک کرنے آیا کرو جو دو کر رہے ہیں امت محمدیہ کو حضور کے ایمان والے امتیوں کو جو دو کریں آقا فرماتے ہیں وہ شیطان کی ضروریت سے ہے انسان کی اولاد نہیں جو امت کو لڑائے ہیں وہ شیطان کی ضروریت سے ہے اس نے مومنوں کو نہ لڑایا کرو مومن کا مطلب کون میرے نبی کو ماننے والا یا رسول اللہ کہنے والا یا غوث کہنے والا یا غاجہ کہنے والا یا صابر کہنے والا یا فرید حق فرید کہنے والا یہ مومن ہے یہ مومن ہے اور اگر کوئی دوسرا ہے تو پھر میرے امام کہتے ہیں دشمنے احمد پر شدت کیجئے ملحیدوں کی کیا مروت کیجئے نبی سے جو ہو بے گانا میرے امام کا پوتا کہتا ہے نبی سے جو ہو بے گانا اسے دل سے جدا کر دیں پیدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں ہے نا تو ایک کرنے کی بات کرو دو مت کرو ارز کرنا تھا حضور کے صحابی نام تصاد کلر پکا تھا اس لئے لوگ کیا کہتے تھے اسود جسم تھوڑا بھرا ہوا تھا بہت طاقتور کیونکہ حبشی لوگ اگر دم فٹ رہتے ہیں بڑے مہنتی رہتے ہیں فٹ تھے اور بہت مہنتی موٹے موٹے ہونٹ بڑے بڑے دانت چوڑی پشانی گنگریالے بال چھوٹی چھوٹی آنکھیں اگر دم فٹ محنت بہت کرتے تھے حبشی لوگ تو چونکہ جسم تھوڑا باری برکم تھا تو حضور ان سے مزاق کیا کرتے تھے مزاق اچھا مزاق بھی میرے آقا کی سنت ہے مزاق اڑانا حرام ہے توجہ کرنا مزاق اڑانا حرام ہے مزاق کرنا سنت ہے آپ کہیں گے اڑانے میں اور کرنے میں کیا فرق ہے دیکھو مزاق ایسی کہ جس سے کی جائے وہ بھی خوش ہو جائے آپ بھی خوش ہو جائے ہسنے یہ مزاق کرنا اور کسی کی بیزتی کرنے کے لئے لوگوں کو ہسانا اس کی عزت سے کھیلنا یہ مزاق اڑانا مزاق مت اڑاؤ مزاق کرو مطلب ایک بار میرے آقا علیہ السلام کی بارگرہ میں ایک دیاتی آئے کہا حضور مجھے اوٹ دیجئے فرمائے میں تجھے اوٹنی کا بچہ دوں گا کیا کہا اوٹنی کا حضور میں اوٹنی کا بچہ لے گے کیا کروں گا کتنا پالنا پڑے گا اس کو کیا کیا کرنا پڑے گا حضور مجھے اوٹ دے فرمائے میں تجھے اوٹنی کا بچہ دوں گا کہا حضور مجھے اوٹ چاہیے سب کو تو آپ دیتا اوٹنی کا بچہ تجھے دیں گے کہا حضور میں کیا کروں گا فرمائے ارے اوٹ بھی تو اوٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے نا ایک بڑی عورت آئی کہا حضور دعا کریں میں جنت میں جاؤں آقا نے کہا کوئی بڑیا جنت میں نہیں جائے گی رونے لگی کاش کہ میں جوانے میں مر گئی ہوتی بچپنے میں مر گئی ہوتی حضور میں بڑی کی ہو گئی اب آپ نے کہا جنت میں نہیں جائے گی تو میں نے جنت میں جانا نہیں ہے مالک جنت نے کہہ دیا تو میں کیسے جنت آقا نے فرمایا بڑی بی میں نے یہ کب کہا کہ تو جنت میں نہیں جائے گی میں نے تو یہ کہا کہ کوئی بڑیا جنت میں نہیں جائے گی مطلب جب بڑیا لوگ جنت میں جائیں گے تو اللہ ان کو جوانی عطا کر دے جوان ہو کر دیکھو حضور کی محفل ایسی دی آج کل تو لوگ جو ہے وہ مو لٹکا کے بیٹنے کو تقوی سمجھتے ہیں اس کو جھڑا کس کو ڈانٹ اس کو پھٹکا اس کا نام تقوی نہیں میرے آقا کبھی فکر آخرت میں رولا بھی دیتے تھے اور میرے آقا کبھی ایسی مزا کر کے حسا بھی دیتے تھے اور ان کا ہسنا مسکرانے کی حد تک تھا ان کی ایک محفل میں ساری انجمنیں سمٹ آئی تھی تو اللہ اکبر میں عرض کیا کر رہا تھا قربان میرے آقا ان سے مزا کرتے تھے مزا کرتے تھے ایک دن وہ آئے حضور اکیلے تھے کہا سوت تو شادی نہیں کرتا انہوں نے کہا حضور مجھے کون دے گا بیٹی شادی نہیں کرتا تو شادی کر انہوں نے کہا حضور مجھے مدینہ کے لوگ خوبصورت ہے میرا رنگ پکیا مجھے کون دے گا بیٹی سرکار نے میں تو شادی نہیں کرتا اب وہ رونے لگے وہ رونے لگے اب میرے آقا کی عادت ہے کہ وہ لوگوں کو دکھ دینے نہیں آئے تھے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام کیوں رو رہے مجھے کون بیٹی دے گا میرا رنگ پکا ہے میں غریب ہوں میں مفلس ہوں حضور نے فرمایا اب اب انہیں رو دیا نا اب ایسے خاندان میں تیری شادی کراؤں گا جو مدینہ میں سب سے خوبصورت گھرانا ہے جاؤ جاؤ فلان گھرانے والے سے کہو کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے ساتھ تائے کر دیا اور ان کو میرا نام لے کے کہنا انہوں نے کہا وہ لوگ رشتہ کام میرا نام کہنا جا میرا نام لے یہ گئے دوپیر میں مختصر کرنا ہوں دوپیر میں گئے دروازے پہ دستک دی دروازے کیا ہوا اسوط حضور نے بھیجا کیوں بھیجا سلام بھیجا اچھا حضور نے امیسا بڑے خوش نصیب کوئی بات تو ہوگی ہاں آپ کی بیٹی کا رشتہ کس کے لیے میرے لیے آپ کے لیے باپ تو باپ ہوتا ہے آپ کے لیے حضور نے کہا اس سے پہلے کہ ان کی زبان سے کچھ نکلتا بیٹی نے پیچھے سے باپ کا کندہ دبایا اور کندہ دبا کر باپ سے کہا باپ آنے والے کو نہیں دیکھنا اب باپ آنے والے کو نہیں دیکھنا بھیجنے والے اللہ کے محبوب کو دیکھنا بابا آپ کی بیٹی کتنی خوش نصیب ہے نا کہ کسی کا رشتہ باپ تے کرتا ہے کسی کا رشتہ دادہ تے کرتا ہے کسی کا رشتہ نانا تے کرتا ہے آپ کی بیٹی کا رشتہ آمینہ کے لان نے تے کیا ہے بابا ہاں کہہ دے میں سارے کھڑوے گھونٹ پی لوں گی بابا لیکن میرے مصطفیٰ کو ناراض نہیں کر سکتی اے میری قوم کی بیٹیوں تم چند دن کی خوشی کے لیے کسی نبی کے گدار کے ساتھ بھاگ رہی ہو اسلام کو گالی دینے والوں کے ساتھ بھاگ رہی ہو ارے کتنے دن جیوگی کتنے دن عیش کروگی اس بیٹی سے سیکھ جو کہہ رہی تھی کہ میں پکے رنگ کے ساتھ نبا کرلوں گی اگر میرا محبوب خوش ہے میں خوش رہوں گی داڑی والا ملتا ہے قبول کرو کیونکہ حضور کو داڑی پسند تھی دیندار ملتا ہے قبول کرو کیونکہ حضور کو دینداری پسند تھی لوگوں کے ساتھ گیروں کے ساتھ اجنبیوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا فاقع سے رہنا پڑے رہ لینا تنگ دستی میں رہنا پڑے رہ لینا مصیبت میں رہنا پڑے رہ لینا انشاءاللہ مدینہ کے تاجدار کا تجھ پر کرم ہوگا مدینہ کے تاجدار کا تجھ پر کرم ہوگا مدینہ سے مدد آئے گی مدینہ تل منورہ سے کرم کی برکہ برسے گی اے میری قوم کی بیٹی خبردار کولیج ہو یونیورسٹی ہو مولا ہو اگر کوئی اللہ رسول کا کلمے کا منکر تُس سے دوستی کا ہاتھ بڑھائے تو جھٹک دینا کیونکہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے گی تو تیرا رشتہ تیرے نبی سے ٹوٹ جائے گا تیرا رشتہ تیرے خدا سے ٹوٹ جائے گا ہر خوشی کو ہم تھوکر پر رکھتے ہیں اگر وہ نبی کو ناراض کر کے ملتی ہے ہر حرام کو ہم پیرو تلے کچلتے ہیں اگر وہ نبی کو ناراض کر کے ملتا ہے واللہ ہمیں کانتوں کی سید قبول ہے اگر مصطفیٰ جانے رحمت خوش ہے تو اللہ اوہ پر ہم ہر کم کا گھوٹ پینے تیار ہے اگر مدینہ کے تاجدار خوش ہے تو مگر ہوا کیا جب وہ بیٹی نے کہا بابا ہاں کر دے تو اس صحابی نے کہا ہمیں انشتہ منظور ہے وہ دوڑے دوڑے گئے اور اس کے بعد آقا سے کہا آقا انہوں نے ہاں کہہ دیا فمہ تیرا نکاح ہم پڑھائیں گے تیرا نکاح میراج کا دولہ پڑھائے گا گریب تھے نا جوڑے کا انتظام بھی حضور نے کیا یہ پیسے لے جا کپڑے خرید کلا ہائے ہائے وہ کیسا دولہ تھا جس کو جوڑا میراج کا دولہ تیار کروا رہا تھا خوشبو خرید کپڑے خرید جلدی سے آ تاکہ ہم تیرا نکاح اس کے ساتھ کر دیں پھر مزے سے زندگی گزارنا مگر وارے میرے نبی کے ساتھ تن مندھن تیرے قدم پر وارے کیا نصیبے تھے تیرے یاروں کے کپڑے خریدنے دکان پر گئے بازار میں میں اپنے الفاظ کے جامعے میں پیش کر رہا ہوں مفہوم وہی ہے لیکن میرے الفاظ کے جامعے میں پیش کر رہا ہوں ورنہ دیہات والوں کو میں کب سمجھا سکوں گا یہ باتیں اللہ اکبر وہ گئے کپڑے لے رہے تھے پیسے دے رہے تھے ایسے میں بلال نے کہا بزار والو بزار بن کرو اسلام پہ وقت آیا ہے دشمن اسلام اہد کے میدان میں آ کر کے دھمکا ہے چلو جان کر نظرانہ لے کر اللہ کے محبوب بلاتے ہیں اسود نے کہا اوہ میرے بھائی ایک احسان کرے گا زندگی بھر نہیں بھونوں گا یہ تیرے کپڑے واپس لے لے میرے پیسے واپس دے دے کیوں بس دے دے کیوں کیوں اب شادی کا دولہ نہیں بننا اب تو شہادت کا دولہ بننا ہے اب کپڑے نہیں خریدنا اب تو جنگ کے ہتیار خریدنا ہے چکے سے جنگ کے ہتیار خریدے اور حضور کو بتایا بھی نہیں حضور کو اطلاع بھی نہیں دی واہ واہ یہ تھے اس شاکانِ رسول یہ تھے میرے نبی سے محبت کرنے والے آج میں اپنے جوانوں کو دیکھتا ہوں میرا دل روتا ہے ہمارے نبی نے ہم سے کتنا پیار کیا ہمارے آقا نے ہم سے کتنی محبت کی پوری پوری رات ہمیں ہمارے گناہوں کو یاد کر کر کے روتے رہے انہوں نے اپنے لئے کچھ نہیں مانگا ہمارے لئے مغفرت مانگتے رہے لیکن آج مسلمان فجر کی نماز سے کوسو دور زہر کی نماز سے کوسو دور دانیا مڈا مڈا کر گٹروں میں پھینک رہے ہیں اپنے آپ کو عاشقِ رسول کہتے ہیں اللہ اکبر شادی کے موقع پر کوئی ڈی جے بجا رہا ہے شادی کے موقع پر کوئی عورتوں کو نچا رہا ہے شادی کے موقع پر کوئی ڈانڈیا کھلا رہا ہے شادی کے موقع پر حرام کام کر رہا ہے سوچو تو صحیح سنیوں تم مردہ نبی کے ماننے والے نہیں ہو تم زندہ نبی کے ماننے والے ہو ہر نبی زندہ ہمارا نبی زندہ میرے ماں کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے ایک قسمِ عالم سے چھپ جانے والے نبی کے صدقے اللہ نے تیرے گھر شادی کی خوشیہ نتا کی اور تو دی جے بجوا کر نبی کا دل دکھا رہا ہے تو عورتوں کو نچوا کر نبی کے دل کو نشتر لگا رہا ہے مجھے بتاؤ جس شادی میں نبی کا دل دکھایا جائے اس وقت نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی اور جو نبی کا دل دکھا کے شادی کرے جو ماباب کا دل دکھا کے شادی کرے وہ شادی نہیں رہتی جو شادی نبی کا دل دکھا کے کی جائے وہ شادی میں برکت کیسے ہو سکتی ہے دولت کے نشے میں فیرون بننا چاہتے ہو دولت کے نشے میں نمرود بننا چاہتے ہو سن لو فیرون اور نمرود کی لاشیں تمہیں دعوت عبرت دے رہی ہے وہ تو بادشاہ لوگ میں بادشاہ قبروں کا نشان بھی نہیں ملتا تم دولت کے نشے میں اللہ رسول کی نافرمانی کروگے جو اللہ دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے اگر قدرت دھیل دے رہی ہے عیاشی نہیں کرنا آوارگی نہیں کرنا اپنے پیسوں کا غلط استعمال نہیں کرنا اس لیے کہ وہ اللہ ہے جو فقیروں کو بادشاہ بناتا ہے اور بادشاہوں کے ہاتھ میں بھی کے کٹورے رکھ دیتا ہے اس لیے اس کو کبھی بھولو مت آوارگی نہیں کرنا اس کی نافرمانی نہیں کرنا اس کے رسول کا دل مت دکھانا شادی کرو تو سنت کے مطابق کرنا ڈی جے چھوڑو میں حافظ بشیر صاحب کی فیملی کو مبارک بات دیتا ہوں مجھے میرے بھائی یاسن باپو نے دولہ کو ملاتے ہوئے بتایا کہ وہ ڈی جے لگانے والا تھا باپو کہہ رہے دولہ کا بینڈ لانے والا تھا لیکن اس نے کہا کہ اگر قادری فقیر آئے گا تو بینڈ نہیں آئے گا ہمیں جانا تھا پندرہ تاریخ و مدینہ منورہ لیکن جب باپو نے فرمایا کہ اگر آپ شادی میں جاؤ گے تو بینڈ نہیں آئے گا ہم نے کہا محضور کے یہاں چار دن کی تاخیر سے جائیں گے لیکن اس دولہ کی شادی میں ضرور جائیں گے جو میرے محبوب کی محفل سجائے گا اور بینڈ نہیں بجائے گا میں دعا کرتا ہوں اللہ اس شادی میں برکت دے ماں سیدہ فاطمہ اور مولا کائنات کے درمیان کی محبت اللہ ان جوڑوں میں پیدا کر دے اللہ ماں عشاء ماں خدیجہ رضور کے درمیان کی محبت کا صدقہ ان جوڑوں میں عطا کر دے اور ہم سب کی ازدواجی زندگی میں عطا کر دے پھلتے رہیں پھولتے رہیں ان کی قیامت تک کی اور آپ سب کی قیامت تک کی نسلیں اللہ وہ رسول کی وفادار بنیں اہلِ بیت کی وفادار بنیں خلفائے راشدین کی وفادار بنیں اصحابِ مصطفیٰ کی وفادار بنیں میری دعا ہے اتنی زیادہ تعداد میں علماء ہیں اللہ ان کی نسلوں کو بھی آباد رکھے سب آباد رہیں سب پھلتے بھولتے رہیں مصطفیٰ جانِ رحمت کے غلاموں کا پوری کائنات میں بول بالا ہوتا رہے خاندہ کے انڈوستان میں خصوصی بول بالا ہوتا رہے اس جوان نے حضور کو بتایا تک نہیں اور بن بتائے تلوار خریدی زرا خریدی چکے سے میدان میں چلے گئے کیوں نہیں بتایا اگر بتاؤں گا نا حضور روک دیں گے تو نے نہیں جانا تو شادی کر کیونکہ وہ آقا ہے نا بہت پیار کرتے تھے اپنے اصحاب سے ہاں آقا ہے روک دیں گے مجھے جانے نہیں دیں گے چھپکے سے چلے گئے حضور گئے جنگ شروع ہوئی جب جنگ شروع ہوئی تو ستر صحابہ کے شہادت ہوئی کتنے؟ ستر اس میں سے حضرت عمیر حمزہ میرے آقا کے چچا سید شہاد حمزہ مصب بن عمیر حضرت عبداللہ اس طرح بڑے بڑے اصحاب کی شہادت ہوئی اس میں سے حضور جب لاشوں کو جمع کر رہے تھے تو دیکھا کہ حضرت عصبت کی لاش پہ حضور دیکھتے ہوئے رو پڑے میرا ایک بھائی تین دن پہلے ایک حادثے میں شہید ہوا میرا رفیق دعوت عالم شورت یافتہ سنہ خانِ رسول قاری ریاض الدین اشرفی شہید ہوئے یوکے گئے تھے لندن سے نادشیو کا پرگرام کر کے آ رہے تھے شہید ہو گئے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان کے ساتھ ایک بھائی اور تھا میرا عدل ہمارے تحریک کے دونوں ساتھ بھائی اس لئے کہہ رہا ہوں اس لئے کہ ایمان کی رشتے سے بڑا رشتہ کیا ہے خون کے رشتے مرنے کے بعد ٹوٹ جاتے ہیں ایمان کا رشتہ مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے وہ میرا بڑا اچھا بھائی تھا میرے ساتھ تحریک کے پرگرامات میں رہتا اچھا قاری قرآن اچھا ناد خواہ بڑا مخلص بڑا ہمراض ساتھی بڑا پیارا بیکہ نیر کی سرزمین سے بڑی گریب فیملی سے اٹھ کر اتنی عزت کمائی تھی شہید ہوا میں نے علماء کو روتے دیکھا جب علماء رو رہے تھے حضور مفقر اسلام اللہ معاظمی جیسی شخصیت امیر سنی دعوت اسلامی سادات میں نے کہا یا اللہ یہ کتنا خوش نصیب ہے اس پر مفقر اسلام روتے ہیں ہے نا اس پر امیر سنی دعوت اسلامی روتے ہیں لیکن جب میں اسوت کو دیکھتا ہوں اے حضرتِ اسوت تمہاری عظمتوں پر قربان کسی کے لئے علماء روئے کسی کے لئے سادات روئے آپ کے لئے آمنہ اللہ مصطفیٰ جانے رحمت رو رہے ہیں اور روتے روتے اچانک ہس پڑے روتے روتے آساول مجھے آقا کیوں رو رہے ہیں پھر ہس بھی پڑے آقا کہتے رو اس لئے رہا ہوں کہ اس کا رشتہ میں نے تہہ کیا تھا اس کے نکاح ہونے والا تھا لیکن یہ نکاح چھوڑ کر کے اوزار خرید کر کے مجھے بتائے بغیر جنگ کے لئے آگیا شہید ہو گیا تو اب میں ہس لے رہا ہوں کہ اس نے قربانی دی شادی کا دولہ بننے کی وجہ شہادت کا دولہ بنا تو جنت کی ہوریں آپس میں جھگڑا کر رہی ہے کہ میں اسوت کی دلہن بنوں گی وہ کہتے ہیں میں اسوت کی دلہن بنوں گی یہ دیکھ کر کہ میں حضر آؤں کہ اسوت نے کیا مقام پایا تو یہ ہے عاشقوں کی شان یہ ہے مومنوں کی شان تو بات وہیں سے شروع جہاں ہوئی تھی وہیں ختم کر دوں آپ نے ایک نام سنا ہوگا حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی کا بات ہی سے چلی تھی اسی پہ بات ختم کرتے ہیں بیوی اگر ناراض ہوا کرے نا تو سنا کرو کیونکہ اس کے پاس دل ہے تو آپ کے پاس بھی دل ہے تو اس کے پاس بھی دل ہے اگر ہمیشہ تم سنا ہوگے تو سنوگے کب سننے والے ہی دل جگر والے ہوتے ہیں یہ ابو الحسن خرقانی کونے پتہ ہیں جب محمود گزنوی ایک ملک کو فتح کرنے گیا اور اس ملک میں اس نے وہاں کے بتوں پر حملہ کیا اور اس ملک میں اس کو کامیابی نہ ملی تو تلواریں جب اس کی ٹوٹ گئی تو ابو الحسن خرقانی کے پاس گیا اور کہا کہ حضرت دعا کریں کہ وہ ملک میں فتح کرلوں بت پرستوں کا تو ابو الحسن خرقانی نے اپنا جببہ دیا کہا بیٹا جب جنگ گھمسان کی ہو تو میرا جببہ سامنے رکھ کے جو دعا کرے گا اللہ قبول کرے گا جب جنگ گھمسان کی ہوئی تو اس نے وہ جببہ رکھ کے دعا کہ اللہ اس جببے کے ساتھے فتح دے دے تو وہ ملک کو فتح ہو گیا اور بہت وہاں پر اسلام پھیلا آج بھی پھیل رہا ہے انشاءاللہ قیامت تک پھیلے گا وہاں کے مسلمان پھل پھول رہے ہیں اور ان کو دیکھ کے ان کے دشمن جب وہ پھول پھول کر کے پھٹ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے اس ملک کا یہ حال ہو رہا ہے تو بارحال ابو الحسن خرقانی کے جببے کی یہ تاثیر ہے کہ سامنے رکھ کے دعا کر دو تو ملک کو فتح ہو جائے تو اس ابو الحسن کی شان کا عالم کیا ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں لیکن وہ ابو الحسن کا جببہ اتنا پاورفل ہوا تو وہ ابو الحسن پاورفل کس وجہ سے ہوئے ایک مرتبہ ایک فلسفی ابو الحسن خرقانی کا مرید ہو گیا جیسے ڈاکٹر لوگ ٹیچر لوگ وکیل لوگ جج لوگ جلدی سے مرید نہیں ہوتے مرید کون ہوتے بیچارے کسان کرانہ دکان گریب لوگ یہ لوگ کہتے ہیں ہم کیوں مرید ہوں ہم نے کیوں کسی کے ہاتھ چھونا سب ایسا نہیں ہوتے بہت سے ڈاکٹر انجینیٹ ٹیچر ہیں میرے کوئی دوست لوگ ہیں جو پیر ہو گئے میں ابھی تک نہیں ہو سکا وہ پیر ہو گئے تو وہ کہتے ہیں یہ ڈاکٹر میرا مرید ہے میں نے کہا اللہ کے بندے ڈاکٹر کو مرید کرنے پر فخر کیوں کرتا ہے ڈاکٹر کو فخر ہونا چاہیے کہ تو اس کا پیر ہے میرا کوئی دوست کہتا ہے یہ دیکھو صحیح صاحب یہ جج میرا مرید ہے میں نے کہا کہ اس کو فخر کرنا چاہیے عزیز اس قابل بن دوستوں کو کہہ سکتا ہوں دوسرے لوگ آپ لوگ کو تھوڑی کہہ سکتا وہ میرے دوست ہیں دوستوں کے ساتھ تو پیار کی باتیں ہوتی ہیں ان کو ڈاٹتا بھی رہتا ہوں میرے دوستوں کو جو پیر بن گئے اس لئے کہ بچپنے میں 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 ان کو اچھی طرح جانتا تھا لیکن آج قسمت نے انہیں پیر بنا دیا ہے نا شان ہے لیکن وہ میرے دوست ہیں میرے یارے میں بہت محبت کرتا ہوں گرہ دوست دوست ہوتا ہے جس میں جھگڑا نہیں وہ دوست ہی کیسے جس میں فری ماگول میں بات دوست ہی کیسے وہ میرے دوست لوگا ان لائن سن رہے ہوں گے ہس بھی رہیں سن رہے ہوں مجھے یقین ہے ہس بھی رہیں وہ ناراض نہیں ہوں گے کیونکہ وہ ہے میرے دوست جو ناراض ہو جائے وہ دوست کیسا جو روٹ کے بیٹھ جائے وہ دوست کیسا دوست تو وہی ہوتا ہے نا کہ روٹنے کا سبب تو تم جانو ہم تو مصروف ہیں منانے میں دوستی اس کو کہتے ہیں حضرتِ انس کہتے ہیں کہ دوست کی پہچان یہ ہے کہ کندے پہ ہاتھ رکھے کہ چل اور پوچھے کہاں کہ وہ دوست نہیں یہ مکہ ہے دوست تو کون ہے کندے پہ ہاتھ رکھے کہ چل چل پڑے اتنا یقین و تو جہاں لے جائے گا اچھی ہی جگہ لے جائے گا یہ ہے دوستی آج تو چائے پانی پان والی دوستی گھٹکے والی سگریٹ والی دوستی اللہ والی دوستی کہاں رہ گئی بارحال تو ایک فلسفی سرکار ابو لحسن خرقانی کا مرید ہو گیا اب ایسے لوگ تو مشکل سے مرید ہوتے ہیں اس کے دل میں پتہ نہیں اس دن کیا آیا اس نے ذو جا چلو پیر صاحب سے ملنے جاتے ہیں اور خیر سے آ گیا حضرت کے گھر پہ سیدھا کانکا میں نہیں ملے حضرت تو گھر آ گیا دستک دی اندر سے آواز آئی محترمہ کی کون کیا حضور ابو لحسن خرقانی ہے اندر سے وہ مکار کب سے حضور اور حضرت ہو گیا ہو اندر سے آواز اندر سے تو آواز کسی اور کی نہیں آ سکتی تھی محترمہ کی بیوی صاحبہ کی آ سکتی تھی یہ فلسفی مرید ہوا تھا بڑی مشکل سے سوچا یا اللہ جس کی بیوی اس کو مکار کہے میں فس گیا چاہتا میں فس گیا میں چاہتا ہوں تھوڑی شادی کی محفلو تو بات بھی شادی والی ہو جائے نا ہاں ہاں جی ہاں تو جب وہ سوچ میں پڑ گیا کی میں فس تو نہیں کہتا ایک دیوانہ مرید دیوانہ مرید تھا دیوانے مریدوں کی بڑی قدر کرنی چاہیے ہیں یہ بہت پیور ہوتے ہیں خسرو جیسے چندے کی ملتے ہیں دنیا کے لیے بہت مرید ہوتے ہیں ایک کار کھانا ہے تو دو ہو دو تو چار ہو کھید دو چار ہو جائے یہ لوگ مرید نہیں ہوتے یہ مریض ہوتے ہیں ہاں مرید تو وہ ہوتا ہے دوست جو پیر کو رکس کرتے بھی دیکھے نا ہاں ہاں پیر کو رکس کرتے بھی دیکھے نا تو وہ خسرو کے انداز میں کہتا ہے میرا یار تو جھوم رہا ہے ہاں لیکن اس سے یہ نہیں کہتا محاض اللہ کے لوگوں کو ناچنے کی ہم اجازت دیتے نہیں وہ منزلیں اور ہیں جو محبوب علائی کی تھی آج کے گنجڑی چرسی بنگ پینے والے محبوب علائی کا حوالہ دے کے اگر ناچے تو ہم اجازت نہیں دیں گے شریعت پہلے نمبر پر ہے ہاں جو شریعت کو پیچھے رکھے پھر وہ کچھ نہیں ہے اس لئے آپ سے کہتا ہوں شریعت دیکھو شریعت شریعت اول نمبر حضور شریعت کی تعلیم لے کر آئے تھے ہاں طریقت معرفت حقیقت سب شریعت پر عمل کرنے کے سلے میں ملتا ہے ہاں برحال تو مقتصر کرتا ہوں تو وہ دیوانہ مرید تھا اس نے دیکھا اس فلسفی کو سمجھ گیا معاملہ کیا کہ ادھر 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 آئیے ادھر آئیے کہ کیا ہوا لے حضرت لکڑی لانے جنگل گئے چلو رستے میں تم کھڑے رہو وہاں ملیں گے اب یہ اس کو لا کے کھڑا کہا کیا رستے میں کہا جنگل کے رستے میں اب پیر تو روشن زمین ہوتا ہے نا سب جانتا ہے کہاں کیا ہو رہا ہے پیر کو سب بتائے کون کیا سوچ رہا ہے کس کے دل میں کیا چل رہا ہے کس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے کیوں اس لیے کہ جس کے دل کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں وہ زمین پہ بیٹے بیٹے نوحے محفوظ کو دیکھ لیتا ہے تو لوگوں کے دلوں کو کیوں نہیں دیکھ سکتا روزانہ ابول حسن خرکانی سر پہ لکڑی لکڑی لاتے تھے اور آج فلسفی صاحب نے مکار سن لیا تھا نا گھر سے تو آج لکڑیاں کیسے آ رہی تھی شیر پر شیر پہ بیٹھ کر آگے لکڑیوں کا گٹھا اور ازدہے کا چابک بنا کر لکڑیاں لے کر کیا رہے ہیں فلسفی صاحب نے دیکھا تو فوراں ریویس ہو گئے نہیں نہیں میں صحیح جگہ مرید ہوا میں صحیح جگہ مرید ہوا ارے باپ میرا پیر ارے باپ میرا پیر آپ کے لہجے میں کہنا چاہتا ہوں نا بشیر بھائی کے گھر شادی ہے نا ارے باپ میرا پیر شیر پہ سواری کرتا ہے ازدہے کو چابک بناتا ہے اب وہ جو مکار کہنے والی بات تھی وہ جھوٹ ہو گئی ابو لحسن خرکانی نے سمجھا دیا پیارے میں کون ہوں ذرا دیکھ لے دیکھ لے آج اس نے پیر پکڑ لیے فلسفی صاحب نے کہا حضور ایک بات کہوں اب بولو توجہ کرنا جملہ اختتامی پہنچ رہا ہے اختتام کو جملہ پہنچے گا پیر پکڑ لیے فلسفی نے حضور ایک بات کہوں کہو وہ آپ کی بیوی ہے ہاں میری بیوی ہے حضرت ایک مشورہ ہے اس کو طلاق دیتے حضرت اس کو طلاق دے دیجئے اچھی نہیں ہے وہ آپ نے فرمایا زبان سمال وہ ایسا پیر نہیں تھا کہ فلسفی مرید کے آگے سرنڈر ہو جائے ہاں سچا پیر تھا کہا زبان سمال وہ میری بیوی ہے بیوی میں اس کے خلاف ایک جملہ نہیں سن سکتا اس وقت تو دنیا میں اس سے بڑا میرا محسن کوئی نہیں ہے اس کے احسانات ہے مجھ پر اس کے خلاف جملہ نہیں سنوں گا کہا حضور وہ آپ کو مکار کہا کے گالی دیتی ہے کہ یہ اس کا ظرف ہے میں اس کے خلاف کچھ نہیں سن سکتا وہ میری محسنہ ہے مجھ پر احسانات ہے اس کے کہا حضور کیا احسان ہے فرمائے جس شیر پہ سواری دیکھ رہا ہے ہاتھ میں ازدہے کا چابک دیکھ رہا ہے یہ رات کی نفل نمازوں سے نہیں ملا اس کی پتمیزیوں پہ میں نے سبر کیا تو اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرما دی اس لئے بھائیو اپنی بی بیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو اسلام علیکم